مشورہ تو عثمان کو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ کو کچھ بولتا رہے آپ کو پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہیے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں گیا تھا؟ مجبور ہو کے نا اس کو کوئی کھلاتا نہیں تھا جب مجبور ہو کے وہ یہاں سے گیا اس نے یو اے میں جا کے کرکٹ کھیلی وہاں پہ پرفارمنس دی سب کچھ ہوا پھر وہاں لیگز میں نام آیا جس کی وجہ سے اس کا نام پیسل میں بھی آتا رہا ہے مجبور ہو میں فرس کلاس ڈیبیو دو ہزار سترہ مگر سب سے پہلے تو عثمان کی تعریف کرنی پڑے گی سر کیا کھیلنا ہے برلینڈ فیرلیس کھیلنا ہے اور گراؤن کے چاروں تا شورٹ مارا ہے اپنی مرضی سے اب وہ کیا یوں ہی چھوڑ دے گا کیا ہے پاکستان سے سر اگر میرے صاحب سے تو یہ ہے کہ جہاں سے آپ اتنی عزت کے ساتھ آئے ہیں اسی چیز کو آپ پرفیرنس دیں آپ کو صحیحے بھی لوگ فورس کر رہے ہیں کیونکہ مجھے پاس بھی اڑتی اڑتی آئیے کہ آپ چھوڑو یہاں سے پاکستان ہم کھلا دیں گے ہم تمہیں پہنچا دیں گے تھوڑا سا سوچنا چاہیے اب وہ دنیا کی لیگیں ایز ای فارنل پلیئر کھیلنا ہے اور وہاں پرفارم کر رہا ہے دیکھ میرا مشورہ تو عثمان کو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ کو کچھ بولتا رہے آپ کو پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں گیا تھا مجبور ہو کے نا اس کو کوئی کھلاتا نہیں تھا جب مجبور ہو کے وہ یہاں سے گیا اس نے یو ای میں جا کے کرکٹ کھیلی وہاں پہ پرفارمس دی سب کچھ ہوا پھر وہاں لیگز میں نام آیا جس کی وجہ سے اس کا نام پیسل میں بھی آتا رہا پاکستان میں فرس کلاس ڈیبیو دو ہزار سترہ میں کیا دو میچ کھیلا وہاں صرف اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل سائیڈ پہ کونے پہ لگا دیئے تو ظاہر پتہ ڈیسارڈ ہوگا چلا گیا نا وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں بے وکوف ہوگا کہ اگر وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کھیلے ایک فائدہ اس کو بہت ہوگا اگر وہاں پہ کھیلتا ہے تو بھائی آپ وہاں کی پرفارمسز سے آپ آئی پیل کھیل سکتے ہو پاکستان سے اگر آپ کھیلو گے تو آپ کو آئی پیل نہیں ملے گی آئی پیل والے پاکستانی نجات کو کہاں سے آئے گا نہیں نہیں سر جائے گا سب جاتے ہیں اگر آمیر بھی کوششوں میں تھا ہے دیگر لوگ حضر محمود کو کوچ کیوں نہیں رکھا آپ مجھے بتائیں نا وہ تو برٹش نیشنل ہے سکلین مشتاق کو کیوں نہیں رکھا نہیں نہیں وہ رکھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ بھائی اب یہ پاکستان سے نہیں کھیلتا یا نہیں وہ اس کو رکھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آج جو عثمان خان نے سینچی سکور کی تیسری سینچی ان کی اور کامران اکمل کے بعد وہ دوسرے بیٹسمن ہیں جنہوں نے ایج بیل پی ایس ایل میں تین سینچیاں بنائی ہیں تنویر کیا کہتے ہیں کیوں نہیں مارٹن گپٹل کو کھلاتے ہیں پشاور والے اسلامباد والے دیکھیں مارٹن گپٹل ایک تو لیٹ آئے اور جانسن چارز بھی تو لیٹ آیا وہ کھیل گیا کوئٹ ایسے دیکھیں ہر ٹیم کی اپنی کپتان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اب اتنا بڑا کوچ وہاں اسلامباد کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور مائک ایسن بلکل اور ہم کہہ رہے ہیں جی گپٹل کو کیوں نہیں کھلا رہے تو اس کی ایک اپنی پلاننگ ہوگی کہ ابھی آیا ہے اس کو ابھی رک جائیں ابھی جو ہمارے لڑکے ختم ہو رہا ہے ٹورنمنٹ اب کتنا روکی سار چار مچ ہوگا ہے بینچ سارے سار چار مچ ہوگا ہے وہ ویل س میڈ بیٹھا ہوا کب سے جیسن روئی کچھ نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا وہ بیٹھا ہوا ہے تو بھائی بات یہ یہ کرس جورڈن بھی کتنی دیر بیٹھا رہا ہے تو ان کو پیسے کیا صرف اس کے دیرے کے بیٹھانے کے عمران طائر بھی بیٹھا ہوا ہے نہیں عمران طائر تو چلے بھی دو مائچیں ہوگا تو نہیں کمبنیشن بن رہا ہوگا دیکھیں کمبنیشن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ ٹرائی کرتے رہتے ہیں کون سی ٹیم کا آپ کو کمبنیشن اچھا بنتا ہے سلطان سلطان کا اب دیکھیں چارلز جو آج چوتھے نمبر پہ آیا یہ تو اوپن کرتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اوپن کرتا ہے جس طرح ہم جیمز ونز کی بات کر رہے تھے اب وہ نیچے کے نمبر پہ آیا اس نے آنکے کر دیا وہ کیوں نیچے کے نمبر پہ آیا ہے کیونکہ وہ اپنا کمبنیشن اوپر کا چھیڑنا نہیں چاہے اور یاسر خان کو آج اوپن کروا دی اس نے ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ سٹارٹ دے دی اگر یہ جیتے ہیں تو کراچی کا اوپن رہے گا تو ان کا گیم بھی اوپن رہے ایک محبت ہوتی ہے ہر کسی کے اپنی فیوریٹ ٹیم ہے وہ ہر کسی کے اپنے بھی پکا کر رہا ہے وہ ایسے نہیں بولنا چاہیے جان بھوچ کے تو کوئی نہیں ہے ایک انٹرنیشنل کرکیٹر ہے پاکستان کا کپتار ہے کتنے کیچ چھوٹ چکے پی ایسل میں چالیس تک چھوٹ چکے آج بھی چھوٹے گا چالیس کے چالیس کوئی چھوڑے گا کوئی بھی جانگوڑے گا اونین شاہ نے کتنے کیچ چھوڑے گا دو تین کیچ چھوڑ دیئے کیس فیلڈنگ کی سب کچ کیچ کوئی بھی جان بھوچ کے نہیں چھوڑتا میچ کوئی بھی جان بھوچ کے نہیں یہ لوگوں کی ہے لیکن میرا لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے بھائی ٹھیک ہے آپ آ کے بات کرتے ہیں لیکن اس قسم کی الزمان تیسرے پہ آگئے ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی کی بات جس سے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ رزوان ہو گیا اور بابر ہو گیا سائم کے ساتھ اگر ان دونوں سے کسی سے بھی اوپن کروانی ہے تو یہ بہت رسپیکٹفل پلیئرز ہیں آپ ان سے بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ بھائی ہم نے ارجسمنٹ کرنی ہے تو اس میں تھوڑی بہت ہو سکتی ہے اس میں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارجسمنٹ اگر ہوئی تو بابر ہی تیسرے پہ آئے گے